بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو سپریم گوٹا پاکستان نے اپنے ایک حالیہ فیصلے میں قرار دیا ہے من شل ہیف دا بینیفیٹ آف وٹ دے ارن اور وومن شل ہیف دا بینیفیٹ آف وٹ دے ارن عورت نے جو ارن کیا اس کا فائدہ اس کے لیے ہے اور مرد نے جو کمائیا اس کا فائدہ اس کے لیے ہے جسٹس عیسیٰ سیڈ وائل سائٹنگ ورس 32 آف سورہ النساء انہوں نے سورہ النساء کی بتیس نمبر جو آیت ہے اس کی حوالہ دیتے ہوئے کہا جسٹس قاضی فیضیسہ کا کہنا ہے کہ قرآن مجید کی سورہ النساء میں جو عورت کو اپنے والدین سے یا اپنے ہسپنڈ سے جو ورستی پروپرٹی ملنی ہوتی ہے اس کو کھول کر بیان کیا گیا ہے ایک عورت جو ہے اس کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی پروپرٹی رکھے یا فروت کرے جو اس کو ورست میں ملا وہ اکیلہ اسی کا ہے یعنی وہ ہی اکیلی اس کی مالک ہے نہ اس کا ہسپنڈ مالک ہے نہ اس کا فادر مالک ہے نہ اس کے بھائی مالک ہے حتیٰ کہ نہ اس کا بیٹا جو ہے وہ اس کے اوپر ملکیت رکھتا ہے اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے کہ جناب قرآن مجید کا حوالہ قاضی فیضی صاحب سپریم قوڑا پاکستان نے بڑا کلیر کٹ دیا ہے اب جو لوگ بینوں سے وراثتی پروپرٹی معاف کرواتے ہیں جو باپ وراثتی پروپرٹی نہیں دیتا ہبا اور تملیق کا نام دے کر بچیوں کو محروم کرتا ہے ان کو اپنے ایمان کی خیر منانی کیا یہ قرآن مجید کا ارشاد ہے جسے سپریم قوڑا پاکستان کے جسٹس قاضی فیضی صاحب نے اپنے ایک حالیہ فیصلے میں لکھا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ